ہیلو فرنس ویلکم ٹو دا چینل چلو لرن کرتے ہیں اور میرا نام ہے منیشا میں نے آج جو ویڈیو ڈالا ہے اس سے پہلے میں نے ایڈیشن اینڈ سبسٹریکشن آف انٹیجرز پر ویڈیو ڈالا ہے پلیس دسکرپسن باکس میں چیک کریے گا اور اس کا اوپر لنک بھی میں دے دوں گی اوپر میں تو فرنس آج میں بات کروں گی ملٹیپلیکیشن آف انٹیجرز کی اوکے میں نے پچھلے ہی ویڈیو میں آپ کو ایڈیشن اینڈ سبسٹریکشن کا بتایا تھا کیسے ڈولز کے پلس مائنس جیسے مائنس ہوتا ہے آج فیلم میں آپ کو ریویزن کروا دیتی ہوں جسے پلس مائنس کہ ہوتا ہے مائنس چاہے مائنس پلس بھی مائنس ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم ملٹیپلائے میں بھی دیکھیں گے اور مائنس مائنس کیا ہوتا ہے پلس لیکن جو اگر ہم ایڈ کریں گے اس کو جوڑتے ہیں تو وہ تو ہم جوڑ لیں گے لیکن جو سائن رہے گا وہ مائنس کر رہے گا اب ملٹیپلائے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہم اسے سول کریں گے اب جیسے میں ایک کوئیسن لیتی ہوں سیون انٹو مائنس ٹھیک ہے یہاں دیکھیں سیون انٹو ہے یعنی ملٹیپلائے ہے تو اب یہاں پر تو ہے مائنس ٹھیک ہے پہلے تو ہم ملٹیپلائے کر لیں گے سیون ٹو جہاں ہوتا ہے فورٹین ہوتا ہے پلس مائنس کیا ہوتا ہے پلس مائنس مائنس اس لیے یہاں پر مائنس فورٹین ہو جائے گا اب ہم دوسرے ایکزامپل لیتے ہیں سیون ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے میں سمال بریکٹ میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ مائنس سیون ہے اس لیے سمال بریکٹ انٹو مائنس ٹو تو اب کیا ہو جائے گا اگن پھر ہم ملٹیپلائے کریں گے سیون ٹو جہا فورٹین یہاں پر دو مائنس تو مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر ہم پلس ہی رکھیں گے مائنس نہیں کریں گے میں نے بتایا ہے کہ پلس جو ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے ٹھیک ہے پلس ہم لکھے چاہے نہیں لکھے بات برابر ہے تو یہاں پر ہم فورٹین ہی چھوڑ دیں گے لیکن جب ہم ایڈ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے ہم ایڈ اس کو جوڑ تو دیتے تھے لیکن سائن جو ہے وہ مائنس کا ہی رہتا تھا لیکن ملٹیپلائے میں ہم ایسا نہیں کریں گے ملٹیپلائے میں کیا کریں گے ہم ملٹیپلائے کر دیں گے لیکن سائن جو ہے وہ پلس کا رہے گا یہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اور یہاں پر کیا ہے پلس ہے تو پلس مائنس مائنس ہوتا ہے اس لیے یہاں پر مائنس ہو گیا تھرڈ اگزامپل جیسے یہاں مائنس ایٹ ہے انٹو ٹو ہے ٹھیک ہے تو مائنس ایٹ انٹو ٹو ہے تو کیا ہو جائے گا ایٹ ٹو جو سکسٹین یہاں پر بھی وہی چیزیں اس میں پلس چھپا ہے ٹو میں پلس ہے اور یہاں ہے مائنس تو پلس مائنس مائنس اس لیے سائن ہو گیا مائنس کا تو مائنس ادھر رہے چاہے ادھر رہے وہ ہمیں بس سائن دیکھنا ہے کہ پلس مائنس مائنس ہوتا ہے تو ادھر رہے چاہے ادھر رہے بات وہی ہے بس سائن مائنس کئی ہوگا اب جیسے ہم پروپٹیز کی بات کریں پروپٹیز اور ملٹیپکیشن آف انٹیجرز اس کی بات کریں اگر جیسے ٹو انٹیجرز ہے ٹھیک ہے ا اور پی تو یا ہم ا انٹو ب لکھیں یا پھر ب انٹو ا لکھیں دونوں سیم ہوتا ہے جیسے 3 انٹو 4 لکھیں اس کا میں لے کے چل رہی ہوں ٹھیک ہے 3 انٹو 4 لکھیں تو کیا ہو جاتا ہے 12 اب اسی طرح یہاں B4 ہے تو 4 کو پہلے لکھیں اور 3 کو بعد میں لکھیں یعنی B4 ہو گیا اور A ہو گیا A3 تھا تو A کو یہاں لکھ دیا تو یہ بھی کیا ہوا سیم ہو گیا تو یہ دونوں برابر ہوا نا کیونکہ 12 دونوں میں آ رہا ہے تو یہ ادھر لکھیں A into B کریں چاہے B into A کریں یہ دونوں سیم ہوتا ہے اب اگر second properties کی بات کریں جسے ہمارے پاس 3 integers ہیں A B C integers سمجھ رہے آپ number اگر A B C ہے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں A into B اگر اسے bracket میں رکھ دیا into C equal ہے A into B into C کے A into B ایک سات رہے اور into C پھر A into bracket میں بھی into C ایک سات رہے دونوں equal ہوتے ہیں جیسے A ہم نے لے لیا 2 ٹھیک ہے اور B ہم نے لے لیا 3 اور C لے لیا 4 اوکے تو پہلے ہم یہ لے کر چلیں گے جو A into B ہے تو ہم اس ایک سات رکھ لیں گے A کی جگہ ہے 2 تو 2 ہو گیا into B ہے minus 3 تو minus 3 یا اس ہم نے small bracket میں ڈال دیا اس طرح سے اب into C ہے minus 4 تو into minus 4 ہو گیا ہم کی سے کریں گا دیکھیں یہ 2 دیکھیں یہاں پر یہ plus میں ہے 2 plus چھپا ہے تو plus minus minus تو یہ minus 6 ہو گیا اس small bracket میں ڈال دیا یہ ہٹ ہٹ گیا کیونکہ ہم نے multiply کر دیا اس لئے ہٹ گیا اب into minus 4 تو 64 کتنا ہوتا 24 اور میں نے کیا بتایا تھا minus minus ہوتا ہے plus تو یہ plus چھپا ہے minus نہیں دیں گے ٹھیک یہ اس پہ میں نے بتایا اوکے اب میں اس پہ بتا رہی ہوں دیکھیں a a کیا ہے 2 ہے تو 2 into b کیا ہے minus 3 ہے تو minus 3 اور c کیا ہے minus 4 ہے تو into minus 4 اس سے ہم نے پھر کیا ہو جائے گا 2 into 4 3 جا 12 minus minus ہوتا plus یہ کیا ہو گیا 2 into 12 24 تو یہ دیکھیں ہو گیا دونوں سیم ٹھیک ہے تو یعنی کی یہ جو دیا ہے a into b into c یہ دونوں a into b into c ٹھیک ہے یہ مطب دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں associative law ٹھیک associative law for multiplication اور یہ جو میں نے بتایا تھا پہلے یہ ہوتا ہے commutative law for multiplication یہ third properties ہے distributive law of multiplication over addition law کیسے لکھیں گے 2 into b کتنا ہے minus 3 اسے small bracket میں رکھتے ہیں کیونکہ minus ہے اس لئے یہاں پر plus sign آ جا رہا ہے اس لئے اسے small bracket میں ہی رکھنا ہے پھر curly bracket دیں گے اوکی اب 2 into اب دیکھیں minus minus کیا ہوتا ہے plus ہوتا ہے minus plus ہوتا اس کا مطلب 8 کریں لیکن sign جو وہ minus کا ہی رہے گا تو یہ ہوگیا minus کا sign ٹھیک ہے اب یہاں پر multiply بھی minus بھی اس لئے اس small bracket میں رکھیں گے پھر کیا ہو جائے 27 جو ہوتا ہے 14 اب یہاں plus ہے minus تو minus minus 14 ہو گیا اب second بھالا لے کر چلتے یعنی یہ بھالا ٹھیک ہے تو a into b plus a into c ہے a ہمارا کتنا ہے 2 ہے a 2 ہے یعنی minus 3 b ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ایس plus a کتنا ہے میں نیچھے لگ دیتے ہوں a کتنا تھا 2 اور c کتنا تھا minus 4 تو minus 4 ٹھیک ہے یہ دیکھئے a into b تو 2 into minus 3 ہو گیا کیونکہ b minus 3 ہے plus ka sign دے دیا a into c ہے to a 2 اور c تھا minus 4 تو minus 4 ہو گیا ٹھیک ہے solve plus minus minus ہوتا ہے تو minus کا sign رہے گا اسے small bracket میں رکھیں گے plus 4 to jah 8 ہوتا ہے اور plus minus minus تو minus کہیں sign رہے گا یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے add کر دیں گے کیونکہ بیچ میں add کر نا ہے ٹھیک ہے multiply نہیں بیچ میں add sign رول کیا ہوتا ہے کہ minus جب رہے تو add تو جاتا ہے لیکن sign minus کہیں رکھتے ہیں اس لئے sign minus کہیں ہو گیا ٹھیک یہ ہمیں ضرور دھیان دینا ہے add کرتے سمیں ہم جب جوڑیں گے تو وہ ہم جوڑ ہی دیں گے لیکن sign جو minus کرے گا اگر minus ہے دونوں میں تو یہ minus 14 یہ minus 14 یعنی یہ جو properties تھا یہ بالکل equal ہے اسے کہتے ہیں کیا distributed law of multiplication over addition simplify کرنا ہمیں تو پہلا question ہے یہ 8 into minus 4 plus 8 into 6 اب دیکھیں اس میں یہ بیچ میں plus 8 دونوں میں ہے 8 دونوں میں 8 common ہے ٹھیک ہے پلس دیوائیٹ کر رہا ہے دو پلیس کو ٹھیک ہے یہ one پلیس اور یہ دوسرا پلیس ہے آپ یہ ہی مان کے چلی گا تو ہی اچھے سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے اور یہ plus بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو 8 جو ہے وہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو کیا کریں گے ہم common لے لیں گے کیونکہ دونوں میں ہیں تو 8 into اب کیا کریں گے minus 4 جب بھی minus آیا اور multiply ایسے تو اسے small bracket میں رکھ تو یہاں میں نے curly bracket اس لئے دیا کیونکہ یہاں پر plus sign ہمیں رکھ نا ہوگا ٹھیک ہے اور 8 تو ہم common لے لیا تھا تو یہ 6 بچا ہے تو plus 6 ہو جائے گا اسے curly bracket میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ small bracket تھا اس کے بعد curly bracket sign لانا تھا کیونکہ پر plus آنا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے 8 into اب plus minus ہوتا ہے minus ہم گھٹا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اب یہ پر 6 بڑا ہے اور اس کے plus sign ہے اس لئے یہ پر ہم plus 2 ہی رکھیں گے minus 2 نہیں کریں گے تو minus 2 نہیں کریں گے تو اس small bracket میں نہیں رکھیں گے ڈائریک ہم multiply کر دیں گے کیونکہ multiply کا sign تھا تو 16 ہو گیا تو یہ جو ہم نے کیا یہ کس properties کے تحت کیا یہ کیا ہم نے یہ والا a into b plus a into c a into b plus c یہ والا جو پٹیج یہاں پر لاغ ہو با ٹھیک ہے نا جیسے دیکھئے آپ خود ہی دیکھ b ٹھیک ہو گیا a into b plus a a کیونکہ ہمارا same c c ہو گیا 6 ہو گیا نا یہ تو ہمارا یہ کیا بن گیا a into b plus c اگر ہمیں a 8 مان لیتے ہیں b minus 4 c 6 ہے تو پھر ہو تو گیا a into minus 4 a into b plus a into c ٹھیک یہ a into b plus c اوکی تو یہ simplify اس طرح سے ہم کر لیں گے تو ای ہو فرینڈز آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اچھے س سمجھا ہوگا آپ نے ویڈیو پسند آیا ہوگا تب پریج آپ اسے سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور لائٹ بھی ضرور کر یے گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں تھنکس فور واشنگ